تو ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو دے چینل ویفور کلک اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک بہت بڑی خوص خبری اور یہ خوص خبری ہے بلینڈر 4.0 کے لیے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ بلینڈر 4.0 میں پرانے سارے کے سارے ایڈ آنس نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور اسی وجہ سے بلینڈر کے لیٹسٹ ورزن بلینڈر 4.0 میں بہت سارے لوگ کام نہیں کر پا رہے تھے تو آج میں اسی کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں جس سے سننے کے بعد میں آپ سارے پرانے ورزن کو چھوڑ کے آنلی بلینڈر 4.0 میں ہی کام کریں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ویفور کلک پہ آخر ویڈیو آنا بند کیوں ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے کورس لانچ کر دیا ہے اس وجہ سے ویڈیو آنا بند ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلے میں یہاں بلینڈر 4.0 میں کریکٹر ڈیزائن کی سیریز سٹارٹ کرنے والا تھا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی آسانی سے نہیں سکھا پاتا لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے خود میرے چینل ویفور کلک سے سیکھا اپنے بڑے بڑے چینلز بنائے میرے ساتھ میں وہ کنیکٹڈ تھے انسٹاگرام پہ کنیکٹڈ تھے ڈیلی گرام پہ کنیکٹڈ تھے اور جب بھی انہیں کوئی پرابلم آتی تھی وہ مجھ سے سوجیشن لیتے تھے اور میں نے فری میں ان کو ہر طرح کی ہیلپ یہاں پہ پروبائیٹ کرائی لیکن جب مجھے جرورت پڑی اور میں نے ان سے کچھ چیزوں کے لیے کہا تو انہوں نے صاف بنا کر دیا اس لیے میں نے سوچا کہ آخر مجھے اپنے لیے بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو سمحال کے رکھنا چاہیے اسی لیے میں نے میں نے اپنی ویب سائٹ پہ دو طرح کے کورس لانچ کر رکھے ہیں سب سے پہلا کورس ہے بیگنرز کے لیے جن کو بلینڈر میں کچھ نہیں آتا ہے تو سارے کے سارے ٹولز اور موڈیفائرز اس کورس میں کور ہوں گے اس کے ساتھ میں بہت ساری ایسی موڈلنگ کی ٹیکنیکز ہیں جو میں اس میں ریویل کروں گا دوسرا جو ہمارا کورس ہے وہ کارٹون کورس ہے اور سمپل لیول کے کارٹونز جو ہوتے ہیں اس کے لیے وہ میں نے کارٹر ڈیزائن کریں گے اس کلپٹنگ کے تھوڑ اس کورس کو وہی لے پائے گا جس کے پاس میں گرافکس ٹیبلیٹ ہوگی کیونکہ اگر آپ یہاں پہ اسکلپٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس گرافکس ٹیبلیٹ ہونی چاہیے جس سے آپ بہترین طریقے سے بڑے بڑے کاریکٹرز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ان کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ سب ہی کو نراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی میرے پاس بلینڈر میں بہت ساری ایسی چیزیں بچی ہیں جن کو میں ابھی میدان میں اتارنا چاہتا ہوں اور اب ہمارے یہاں پہ یوٹیوب پہ نئی سیریز جو آنے والی ہے وہ آنے والی ہے فیجیکس اینیمیشن بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سر کوئی ایڈوانس لیول کی چیزیں بنائیے ایڈوانس لیول کی چیزیں بنائیے تو میں نے فیجیکس اینیمیشن کو اسی لیے روک کے رکھا تھا کیونکہ فیجیکس اینیمیشن میں ہمیں بہت ہی پاورفل کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور جن لوگوں کو میرے کورس کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ میری ویب سائٹ www.madhaproduction.com پہ جا کے لاغن کر سکتا ہے اور جن کو انٹرسٹ ہے بلینڈر کو اچھی طریقے سے سیکھنے کا صرف وہی لوگ وہاں پہ لاغن کریں اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو کورس ہے یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے جس کے میں دام گھٹا کے دو سو چار سو روپے کرنے والا ہوں نیکسٹ منت اس کورس کے دام ڈبل ہو جائیں گے اور اس سے نیکسٹ منت اس کورس کے دام ٹرپل ہو جائیں گے فیلحال آپ کو میں ایک نئی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں تو بلینڈر 4.0 کی ایک نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت سارے ایڈ آن کام کرنا بند کر چکے تھے جس میں سب سے زیادہ ایڈ آن ہیں ہمارے سکیچ فیب مکس ایم او بیلڈنگ ٹول سکیچ فیب سے آپ کسی بھی طرح کا موڈل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی کاپی رائٹ آپ کا نہیں آئے گا آپ اس موڈل کو اپنے اینیمیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ کسی بھی طرح کی ویڈیو میں اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو ایڈ آن ہے ہمارا مکس ایم او اس میں آپ کو بہت ساری بنی بنائی اینیمیشن مل جاتی ہیں ان اینیمیشن کو بڑے آرام سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کریکٹر میں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ الگ الگ ٹائپ کی اینیمیشن آپ کو مل جائیں گی آپ اس میں ایک اینیمیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں اس میں ملٹیپل اینیمیشن ایک ہی کریکٹر میں استعمال کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سارا کا سارا پروسس آپ کی فریم کی مدد سے کر سکتے ہیں اب یہ ملٹیپل انیمیشن ایک ساتھ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے کورس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیریکٹر ڈیزائن سیریز میں اس کے علاوہ مکس ایم او میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بہت سارے آپ کو کیریکٹرز بھی مل جاتے ہیں جن کو آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی کسی بھی ویڈیو کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ اور یوٹیوب پہ آپ کا کوئی بھی کوپی رائٹ نہیں آئے گا اب چلیے آپ کو اپ ڈیٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکیچ فیب کی اسکیچ فیب کا لیٹیسٹ ورزن 1.6 آ چکا ہے ہمارا جو پرانا ورزن تھا جو ہمارا بلینڈر 3.0 کے ساتھ میں استعمال ہو رہا تھا وہ ہمارا 1.5 تھا لیکن بلینڈر 4.0 میں وہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن اب یہاں پہ سکیچ فیب نے اپ ڈیٹ کر دیا ہے ورزن اور آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ہمارا یہ جو ورزن ہے اچھے طریقے سے کام کرنا یہاں پہ سٹارٹ کر چکا ہے تو ہم آ چکے ہیں بلینڈر کی سکرین پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میں ایک کیوب ہے فیلحال میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اپنا مٹیریل موڈ آن کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز یہاں پہ آئے تو اس کا جو کلر ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے اب میں این بٹن دباؤں گا میں نے یہ ایڈ آن آلڈیڈی یہاں پہ انسٹال کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ایڈ آن ہے یہاں پہ اب مجھے سمپلی یہاں سے لاؤگ ان کرنا ہے اور لاؤگ ان کرنے کے لیے مجھے یہ جو ایکٹیویٹ ایڈ آن لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی میرا یہ لاؤگ ان ہو جائے گا یہاں پہ میرے سارے کے سارے موڈلز آ جائیں گے اور اب میں یہاں پہ کچھ بھی بڑے آرام سے سرچ کر کے اس میں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ کار ٹائپ کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ میرا یہاں پہ کار آ جائی اگر آپ کو کار پسند نہیں ہے تو نیکسٹ پیج پہ یہاں پہ کلک کر کر کے آپ جتنی چاہیں اتنی کار یہاں پہ لا سکتے ہیں اوپر کی سائیڈ میں اور ساری کار آپ کی ایک سے ایک بہتری ملیں گی اس میں اور اتنی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ اس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں اب اس میں سے مجھے اگر یہ کار ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اس میں میں یوز کر رہا ہوں بلینڈر کا لیٹیس ورزن 4.0 اور اس کو اگر میں یہاں پہ امپورٹ کروں گا تو کچھ ہی سیکنڈ میں میرا یہاں پہ کار آ جائی ڈاؤٹ بٹن سے اگر میں اس کو فوکس میں لوں گا یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو کار کا موڈل ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور اس طریقے سے یہاں پہ آپ کوئی بھی موڈل آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بلینڈر 4.0 میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک آپ کو سبی کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہے کس طریقے سے یہ ہمارا ایڈ آن اس میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتا ہے اپیسوڈ نمبر 35 کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا پروسس پتا لگ جائے گا کس طریقے سے ہمارا یہ ایڈ آن اس میں کام کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اب ایک اور اپڈیٹ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس میں بلینڈر نے بھی اپنے اندر اپڈیٹ کر دیا ہے اور جتنے بھی آپ کے پورانے ایڈ آنس تھے اب اس میں کام کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں حالانکہ اس میں ہلکے فل کے بگس ابھی بچے ہوئے ہیں اگر آپ نے پہلے سے بلینڈر 4.0 انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کو انسٹال کر کے آپ دوبارہ سے انسٹال کریے دیرے دیرے کر کے آپ کے سارے بگس اس میں سے ہٹ جائیں گے اگر میں یہاں پہ کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کروں گا تو اس میں مجھے پروپٹیز میں ایک اوپشن مل جاتا ہے یہاں پہ فیجیکس کا اس پہ اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں سائیڈ میں بہت سارے اوپشنز آپ کو مل جائیں گے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور کھیچیں گے تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ دونوں طرف بن کے آ جائیں گے یہ سارے کے سارے اوپشنز دیکھنے میں تو آپ کو بہت یہاں پہ چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر میں ایک بھی اوپشن کو یہاں پہ کلک کر دوں گا تو آپ اس میں اتنے سارے فنکشنز دیکھیں گے اتنے سارے اس میں اوپشنز دیکھیں گے ایک کے اندر ایک کہ آپ یہاں پہ حیران رہ جائیں گے اور یہ سارے کے سارے اوپشنز جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ یہاں پہ بلینڈر میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم یہاں فیجیکس اینیمیشن کے اندر سیکھیں گے تو سبھی کے سبھی لوگ ریڈی ہو جائیے اور جن لوگوں نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ترنت سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں نئے کونسپٹ کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی موسیقی